السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تروا ان اللہ سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في اللہ بغیر علم ولا هداء ولا كتاب منیر اللہم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علم والحمدللہ على كل حال قبل احترام معزز علماء اکرام آج صبح سے الحمدللہ ایک دینی اجتماع میں شریک ہونے کے لئے آئے ہوئے معزز سامعین ملتِ اسلامیہ کی ماں اور بہن قبل اس کے کہ میں اپنی بات شروع کروں ایک گزارش ہے اب بھائیوں سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے آپ نے دوران سفر درس دیا تو صحبہ اکرام الگ الگ جگہ پر درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طریقے سے بیٹھو گے تو پھر اللہ کی رحمت بھی ایسے ہی رہے گی قریب ہو کر آ جاؤ صحبہ اکرام قریب ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں میں کیا بولنا چاہتا ہوں شاید آپ سمجھ چکے ہوں گے میری گزارش ہے آگے کی جو سیٹیں ہیں پہلے ایسے بھر لیجی پہلی مرتبہ میں اور شیخ تاریخ مدنی حفظ اللہ ہم دونوں ایک درس میں تھے تو پہلی بار شیخ تاریخ نے اس کو بیان کیا پہلی بار شیخ تاریخ مدنی حفظ اللہ نے اس کو بیان کیا اس روایت کو پھر اس کے بعد میں نے تحقیق کی تو یہ بات صحیح ہے الگ الگ ہم بیٹھیں گے تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا بھلے آپ مجھ سے پندرہ منٹ سنیں آدھا گھنٹھا سنیں اس لئے کہ صبح سے سن رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو وقت دیا گیا ہے پورا ایک ایک منٹ میں آپ کے سامنے بولوں عنوان اگر مجھے لگتا ہے کہ اتمنان مجھے ہو گیا ہے اور آپ کو اتمنان ہو گیا ہے ہاں یہ باتیں ہمیں معلوم کرنی چاہیے اور زندگی میں اسے ہمیں عمل ملانا چاہیے تو میں اپنے بات کو انشاءاللہ ختم کروں گا تو اس لئے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے اس موضوع کو آپ کے سامنے واضح کرنے کے لئے آیت کا اردو ترجمہ یہ ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں اور اللہ نے اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے اللہ کی ظاہری نعمتوں کو بھی اللہ نے مکمل کر دیا ہے اور باطنی نعمتوں کو بھی اللہ نے مکمل کر دیا ہے وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں مَنْ يُجَادِلُوا فِي اللَّهِ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں مَنْ يُجَادِلُوا فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابِ مُنِیرِ نہ ان کے پاس علم ہے نہ ان کے پاس ہدایت ہے نہ کوئی روشن کتاب ان کے پاس ہے ہاں بس کام ان کا یہ ہے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنا محترم دوستوں سورہ لقمان کی آیت ہے پہلی چیز جو مجھے اور آپ کو جاننی ہے میں تفسیر سعادی سے ایک جملہ پڑھتا ہوں انشاءاللہ یہ جملہ آپ ذہن میں بٹھائیے گا اللہ نے مسخر کر دیا ہے اس کا معنی کیا ہے آسمانوں کی چیزوں کو اور زمین کی چیزوں کو اللہ نے انسان کے تابع کر دیا ہے یہ تفسیر سعادی میں عبد الرحمن السعادی رحمہ اللہ کا جملہ دا شامل لِعَجْرَامَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَفِيهَا مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرْ وَالْكَوَاكِبْ وَالسَّيَّارَاتِ اللہ عز و جل نے انسان کو انسان کے کنٹرول میں دے دیا ہے کیا کیا چیزیں دی ہیں تو عبد الرحمن السعادی کہتے ہیں یہ چیز تمام چیزوں پر شامل ہے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں پر سورج بھی اس میں ہے چاند بھی اس میں ہے ستارے بھی اس میں ہیں کواقب سبحان اللہ اور سیارات بھی اس کے اندر موجود ہیں یہ تمام چیزوں کو اللہ نے انسان کے تابع کر دیا ہے بات سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آئی سارے اسٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی تو بولو نہیں آئی جی ہاں بات سمجھ میں آئی جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیکم جی ہاں ایسا نہیں ہونا چاہے میں بولتا جا رہا ہوں آپ بیٹھے ہیں جی اگر آج کوئی آدمی چاند میں کچھ بھیج رہا ہے کوئی کمال نہیں ہے کوئی کمال نہیں ہے یہ اس لئے کہ قرآن یہ کہتا ہے یہ چاند بھی تمہارے تابع ہے اللہ نے کر دیا ہے ذرا محنت کرو گے تو پہن جاؤ گے تم تو چاند کی بات کرتے ہو قرآن یہ کہتا ہے آسمانوں کی ہر چیز سورج بھی اس میں ہیں ستارے بھی اس میں ہیں یہ ساری چیزوں کو اللہ نے تمہارے فیدے کے لیے تمہارے تابع تمہارے کنٹرول میں کر دیا ہے جو محنت کرے گا اسے پالے گا سبحان اللہ سمجھ میں آئی گواہی دیجئے نہیں آئی تو ایک بار اور میں ریپیٹ کروں گا اسے میری دس باتیں نہیں ایک قرآن کی آیت جہاں چند ریان ادھر چلا گیا فلان وہ ہو گیا فلان وہ یہ ساری باتیں چھوٹی ہیں قرآن میں رب نے کہہ دیا ہے یہ سب کچھ رب نے تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے محنت کرو گے تو پالو گے سبحان اللہ اسی لئے قرآن کے ایک آیت جب بھی میں پڑھتا ہوں میں نے ایک سے دو بار کہا بھی ہے یہ میرا ایمان بڑھتا ہے قرآن کے بارے میں قرآن میں یہ لکھا گیا ہے یہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے انما المؤمنون الذین مومن تو وہ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم اللہ کا ذکر آئے تو دل میں ڈر ہونا اگر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائے مومن وہ ہے اس کا ایمان بڑھے سبحان اللہ ایمان بڑھنا چاہیے اگر نہیں بڑھ رہا ہے تو اپنے آپ کو ٹٹولو کہ میں کہاں کھڑا ہوں کیوں قرآن مجھ پر اثر انداز نہیں ہو رہا ہے یہ جو آیت میں ہمیشہ پڑھتا ہوں میرا ایمان بڑھتا ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کا بھی بڑھے گا انشاءاللہ سورہ نحل کی آیت ہے اللہ عز و جل نے گھوڑے کو خیل بولتے گھوڑا والخیل والبغال خچر والحمیر اور گھدہ کتنی چیزیں کتنی چیزیں اسے اللہ نے پیدا کیا ہے لطرکبوہ وزینہ تاکہ تم اس پر سواری کرو اور جب آدمی گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو اچھا بھی دیکھتا ہے زینت بھی ہے اس میں لطرکبوہ وزینہ اس کے بعد کا جملہ کتنا اچھا ہے دیکھو وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اپنے آپ میں پڑھ لو یہ آیت کو ایک بار آئندہ اللہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جسے تم نہیں جانتے ہو یہ جملہ اللہ نے کس سے کہا ہے پہلے مخاطب اس کے کون ہے یہ آیت کے مخاطب کون ہے ارے بھئی یہ آیت جب نازل ہوئی تو سامنے کون تھے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ آئندہ خیامت تک ایسی چیزیں آئیں گی جسے اے صحابہ تم نہیں جانتے ہو اگر اس وقت اللہ عز و جل قرآن میں بول دیتا بس آئے گی ٹرائن آئے گی فلائٹ آئے گی اللہ اکبر اس کے بجائے ایک جملہ اللہ نے کہا ایسی چیزیں اللہ پیدا کرے گا جسے تم نہیں جانتے ہو اللہ اکبر ایک جملے میں خیامت تک آنے والی ساری چیزیں آگئی اللہ ہمیں غور کرنے کی توفیق تا فرمائے جی ہاں یہی وجہ ہے انسان ہر میدان میں الحمدللہ آگے بڑھا ہے پرانسپورٹیشن کا میدان ہو کلی کمیونکیشن کا میدان ہو کوئی بھی میدان ہو انہی میدانوں میں سے ایک میدان ہے اردو زبان میں کہتے ہیں سماجی روابط ہماری اردو اتنی اچھی نہیں ہے جی ہاں عربی زبان میں کہتے ہیں التواصل الاجتماعی جی ہاں اور انگریزی زبان میں کہتے ہیں سوشل زور سے بولو سوشل کونسا سمجھ میں آیا سچ بولو اردو سمجھ میں آیا عربی سمجھ میں آیا یا انگریزی سمجھ میں آیا سمجھ میں کونسا آیا التواصل الاجتماعی سمجھ میں آیا یا سماجی روابط سمجھ میں آیا یا سوشل میڈیا سمجھ میں آیا ہمیں یہی تیسرہ لفظ سمجھ میں آیا ہے اور اس میں انسان نے ترقی کی ہے محنت کی اور ترقی کی سبحان اللہ ایک اصولی بات قرآن کی ایک آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بول کر اپنی بات کو میں آگے لے کر جاتا ہوں ایک دوسرے سے ملنا ایک دوسرے کا انٹریڈیکشن کرنا ایک دوسرے کا تعروف رکھنا قرآن کہتا ہے یا ایوہ الناس اے لوگوں انہا خلقناکم من ذکری و انسا ہم نے تم سب کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے و جعلناکم قبائل اور تمہارے خاندان خبیلے اللہ نے بنا دیئے یہ خاندان خبیلے کس لیے ہیں کس لیے ہیں خاندان خبیلے کار کے پیچھے لکھنے کے لیے خانس نہیں اس لیے خاندان ہیں میمنس پتہ نہیں اور کیا کیا ہیں کتنے آئیں گے پتہ نہیں پہلے وہ ریڈی سے لکھتے تھے گوڑا سے لکھتے تھے ابھی ہم لوگ خانس میں چلتے ہیں یہ خاندان اور قبیلے کس لیے ہیں یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکری و انسا و جعلناکم شعوب و قبائل کس لیے بنائے گئے ہیں لِتَعَارَفُ کس لیے؟ بولو نا میرے ساتھ کس لیے؟ لِتَعَارَفُ نہیں اللہ کا جمل اللہ کا لفظ بولو جو رب نے کہا وہ بولو لِتَعَارَفُ یہ ایک دوسرے کا تعارف ہو پہچان ہو یہ فلان کے بیٹے ہیں یہ فلان ہیں یہ خاندان فلان صرف پہچان کے لیے کسی کی بڑھائی کے لیے نہیں ہے ایک دوسرے کی پہچان ہو ملیں انسان کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عموماً میری ایک عادت ہے میں انشاءاللہ مرتے دم تک ایک طالب علم ہوں ہمیشہ سیکھتا رہتا ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہے میری ایک عادت ہے کون اس حدیث پر عمل کریں گے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں نہیں؟ عمل نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ عمل ہوگا انشاءاللہ المؤمن اللذی یخالط الناس ویصبر علی آذاہم خیر من المؤمن اللذی لم یخالط یا لا یخالط الناس ولم یصبر علی آذاہم سبحان اللہ کونسا مؤمن بہتر ہے؟ اللہ کی رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ مؤمن جہاں سب کے ساتھ ہوتا جی تمہارے میرے سب کے ساتھ ہوتا ہے الحمدللہ حرم میں مدینے میں ایک اچھے ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں وہ زاروں خطہ رو رہے ہیں پہلی بار مدینہ آئے ہیں باب السلام کے سامنے کھڑے ہیں الحمدللہ میری ملاقات یہ دونوں شیوخ سے بارہا مدینہ منورہ میں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں صحت میں اللہ خیر و برکت اتا فرمائے ماشاءاللہ جتنا یہ پڑے ہیں اللہ تعالیٰ وہ مستفید کرنے کی لوگوں کو اللہ ان کو توفیق اتا فرمائے جی ہاں بہت اللہ نے ان لوگوں کو علم دیا ہے تقریباً پندرہ پندرہ سال دونوں اس سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں مدینہ منورہ میں رہ کر آئے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ڈاکٹر ہیں بینگلور کے رو رہے تھے وہ میں پوچھا کیوں رو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب پہلی بار آئے ہیں اس لئے شاید نہیں نہیں وہ وہاں کھڑے ہو کر ایک جملہ انہوں نے کہا زندگی میں انہی لوگوں نے مجھے ستایا ہے جن پر میں نے احسان کیا ہے سمجھ میں آئی بات یعنی میرے رشتہ داروں نے ہی مجھے ستایا ہے میرے اپنوں نے ہی مجھے ستایا ہے سبحان اللہ میں یہاں کھڑے ہو کر پتہ نہیں مجھے وہ یاد آرہا ہے اور آنکھوں سے آنسو آرہا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے رشتہ داروں سے ہی تکلیف جن کے ساتھ ہم اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی رسول کی حدیث سنو بھی صل اللہ علیہ وسلم وہ مومن جو لوگوں سے ملتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر سبر کرتا ہے ملتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر سبر کرتا ہے وہ مومن بہتر ہے اس سے جو ملتا بھی نہیں اور سبر بھی نہیں کرتا کیا میرے چننے کے نوجوان بچوں حدیث سمجھ میں آئی کیا حدیث سمجھ میں آئی کیا نہیں آئی سمجھ میں نہیں آئی سچائی کے ساتھ بچے بول رہے ہیں نہیں آئی المؤمن من الذی خالت الناس وہ مومن جو رشتہ داروں سے ملتے ہیں جو دوستوں سے ملتے ہیں روابط کو قائم رکھتے ہیں پھر انہی سے تکلیف پہنچتی ہے تکلیف ہونے کے بعد نہیں آج کے بعد میں نہیں ملوں گا ان سے چھوڑتے نہیں پھر بھی ان سے ملاقات کرتے ہیں رشتے کو قائم رکھتے ہیں یہ بہتر ہے اس مومن سے جو تکلیفوں کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے رشتوں کو توڑ دیتا ہے ملنا جھلنا چھوڑ دیتا ہے اب سمجھ میں آیا کیا بھائی آیا کیا بھائی شیخ معذرت کے ساتھ دو باتیں بھی بولوں گا تو مجھے چاہیے چہرے چہروں میں وہ اترنا چاہیے مجھے لگنا چاہیے کہ ہاں یہ بات ذہن میں آ رہی ہے یہ حدیث اور قرآن کی آیت کریمہ ہمیں یہ بتاتی ہے یہ ایک دوسرے سے ملنا چاہیے ایک دوسرے سے روابط ہونے چاہیے سبحان اللہ میرے بھائیوں رشتے کی بات آ رہی ہے ایک حدیث ہمیشہ میں بولتا ہوں وہ بول کر میں میرے موضوع پر آتا ہوں انشاءاللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من احب ان یبسط لہو فی رزقه و ینسألہ فی اثری فلیسل رحیمہ سنے ہیں حدیث یہ حدیث سنے ہیں کتنے لوگ سنے ہاتھ اٹھا بارک اللہ تین آدمی چار آدمی سنے ہیں من احب ان یبسط لہو فی رزقه و ینسألہ فی اثری فلیسل رحیمہ جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو اللہ اس کی کمائی میں اس کے رزق میں برکت دے کیا چیز ہے پہلی چیز کس میں برکت دے کمائی میں برکت دے سبحان اللہ بنگلور میں ایک مسجد ہے یتیم خانے کی مسجد مسجد نور بولتے ہیں وہ پراپٹی میں سمجھتا ہوں آج سووں کروڑ کی ہے ایک بار وہاں نکاح پڑھانے کے لئے گیا وہاں کے ذمہ دار مجھ سے ملے انہوں نے کہا شیخ یہ پراپٹی ہم نے کسی زمانے میں صرف بارہ ہزار ملی تھی کتنے میں برکت چاہیئے ہمیں زندگی میں اگر آپ کمائی میں برکت چاہتے ہو اور وَيُنسَأَلَهُ فِي أَثَرِهِ عمر میں برکت چاہتے ہو ایک اور حدیث آتی ہے مَسَارِيَ السُو جیہاں سوِ خاتمہ سے اگر بچنا چاہتے ہو اللہ کی نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فَلِيَسِلْ رَحِيمًا کیا کرنا پڑے گا ہمیں کیا کرنا پڑے گا زور سے بولو جیہاں ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑو روابط کو قائم کرو یاد کر کر کے فون کرو جیہاں والد کی طرف سے کون ہے امہ کی طرف سے کون ہے یہ روابط کو قائم کرو رشتہ ٹوٹنے نہ دو اس کی بڑی فضیلت ہے ہمارا دین یہی چاہتا ہے سبحان اللہ ابھی آجاؤ میرے موضوع پر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی سوشل میڈیا موبائل فون اور انٹرنیٹ اس کا پہلے فوائد کیا ہیں ہر چیز کو اللہ تعالی نے جو بنایا ہے استعمال پر منحصیر ہے سیدھے میں یہاں کھڑے ہو جاؤں اور آپ کے سامنے یہ بول کر چلا جاؤں کہ موبائل فتنہ ہے موبائل فلاں ہے سب اپنی جگہ پر ہے اور میرے ہی جیب میں موبائل ہے کیا حضرت میرے ہی جیب میں موبائل ہے میں بول کے چلا جاؤں ریالیٹی پر بات کیجئے ریالیٹی یہ ہے موبائل کے بہت سارے فوائد ہیں سوشل میڈیا کے بہت سارے فوائد ہیں کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کا اور ہاں میں یہ بھی بولنا چاہتا ہوں دنیا کے ساتھ چلو دنیا کے پیچھے مت چلو انشاءاللہ دنیا کے ساتھ چلو ہر کی پوزیشن پر اوپر رہو اللہ نے جو تمہیں دیا ہے ماشاءاللہ ہمارے جو نوجوان میں دیکھتا ہوں سینہ چوڑا ہو جاتا ہے ایک بچی ملی مجھ سے میں دس بار بولا ہوں چھے سو پچیس نمبر کو اس نے چھے سو چوبیس نمبر لائے آپ کو یقین نہیں ہوگا میں گھر گیا ان کے ملنے کے لئے وہ بچی کو ان کے والد سے ملا میں الحمدللہ کسی بھی میدان میں آگے آؤ ہر میدان کے اندر مگر مومن بن کر سبحان اللہ پہلا فیدہ جو ہے پہلے فیدے میں گناتا ہوں بعد میں انوان پر آتا ہوں نقصانات بعد میں آئیں گے پہلا جو فیدہ ہے آپسی جو تعلقات ہیں وہ آسان ہو گئے ہیں سبحان اللہ اس کے آنے کی وجہ سے الحمدللہ آج حالت یہ ہے جو بچہ سعودیہ میں رہتا ہے امریکہ میں رہتا ہے دنیا کے کونے کونے میں رہتا ہے ہر دن اپنی ماں سے بات کر سکتا ہے کبھی ایسا بھی ایک دور تھا ہمارے بچپر میں خطود ڈالے جاتے تھے مرنے کے بعد خط آتا تھا آج مر گئے ہیں تمہارے والی صاحب خط یہاں سے ڈالے جاتے تتفین ہو جاتی بعد میں اسے خط ملتا تھا اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے آپسی تعلقات آپس میں ملنا جھلنا اس کی وجہ سے اللہ نے آسان کیا ہے اللہ کا شکریہ آدھا کیجئے یہ پہلی چیز ہے اور اس کو اس کے لئے استعمال کیجئے انشاءاللہ مگر ایک بات ہے ہمارے ایک اچھے دائی ہیں عالم بھی ہیں الحمدللہ وہ مزاقن ایسا کہتے ہیں دور کے لوگوں سے تعلقات بڑھ رہا ہے خریب کے لوگوں سے تعلق ٹوٹ رہا ہے صحیح ہے کیا صحیح ہے ادھر بیوی بیٹھی ہے اور ادھر شوہر بیٹھا ہے ان کے ہاتھ میں بھی موبائل ان کے ہاتھ میں بھی موبائل ہیں یہ کسی دوسری دنیا میں گم ہے یہ کسی تیسری دنیا میں گم ہے یہ زندگی آج ہماری چل رہی ہے کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے اس سے چارٹنگ ہے اس پر ہماری دعوت ہو رہی ہے سبحان اللہ جو روز ہمارا سگا بھائی ہے مہینہ گزر جاتا ہے سلام پیام نہیں ہے اس ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے یہ بھی غلط ہے یہ پہلی چیز پہلا فیدہ ہے دوسرا فیدہ الحمدللہ یہ آپ دماغ میں رکھیں ہو سکے تو لکھ کے رکھیں علماء اکرام کے دروس اس کی وجہ سے آسانی سے مل رہے ہیں مل رہے نہیں مل رہے ہیں کتنے علماء تھے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم براہ راست ان کا درست سنیں گے براہ راست ان کو دیکھیں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں کچھ علماء کو دل سے چاہتا ہوں جہاں مسجد نبوی میں کچھ علماء ہیں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ سلیمان رحیلی حفظہ اللہ بہت چاہتا ہوں میں ان کو میں ایک چھوٹا سا لطیفہ بول کر آگے جاتا ہوں سنیں گے انشاءاللہ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کے درست میں میں بیٹھا ہوا ہوں شیخ کا درست تھا رفعان امتی الخطہ والنسیان و مستقریہ علیہ مسجد نبوی کے اندر میری امت سے اللہ نے تین چیزوں کو ہٹا دیا ہے معاف ہے جو خطان جو ہو جاتا ہے بھول کر جو ہو جاتا ہے اور جو مجبوری میں جو کرایا جاتا ہے آپ اس پر مت چاہیئے انوان میرا یہ نہیں ہے میں برسبیل تذکرہ بول کر آگے جا رہا ہوں شیخ نے عربی میں ایک جملہ استعمال کیا اگر کسی کی گردن پر تلوار رکھ دیا جائے اور اس سے کہا جائے کفریہ کلمہ پڑھو اور زبردستی میں وہ پڑھ لے کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے یہ شیخ کا جملہ ہے ایسے دماغ میں اب میرے دماغ میں ایک سوال اڑ گیا کیسے بھی شیخ کو پکڑنا ہے سوال کرنا ہے دو لوگ جا رہے تھے ہنی حدیث سنے ہیں نا ایک گاؤں پر سے گزرے کسی نہ کسی چیز کی قربانی وہاں دینی سنے ہیں حدیث قربانی وہاں دینی تھی ورنہ اس کو مار دیا جاتا ایک نے مکھی کی قربانی دی مکھی کی قربانی دی اور وہ جہنم کو چلا گیا سبحان اللہ ایسا ہے میں وہ حدیث لے کر شید عبدالرزاق البدر حفظ اللہ کے پاس چلا گیا شیخ آپ نے کہا زبردستی میں اگر اس سے گناہ کروایا جائے کوئی حرج نہیں ہے یہ تو زبردستی تھی نا یہ زبردستی تھی مارا جا رہا تھا تب اس نے مکھی کی قربانی دی اور اس کو جہنم ایسے شیخ دونوں باتوں میں کوئی ربط نہیں ہے مخالفت دیکھ رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو اللہ ان کو صحت عطا فرمائے شیخ کا پہلا جملہ تھا ہادہ حدیث صحیح یہ حدیث صحیح ہے کیا جملہ ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے مجھے اتنی گارنٹی تھی ہاں ہاں ہادہ حدیث صحیح میں بلا یہ حدیث صحیح ہے پھر شیخ نے کہا اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پھر یہ خصوصیت صرف امت محمدیہ کی ہے اور یہ واقعہ پچھلی امتوں کا ہے بات ختم ہو گئی میں اٹھ کر چلا گیا شیخ چلے گئے دوسرے دن فلائٹ میں بیٹھ کر میں انڈیا آ گیا یہاں آ کر حدیث دیکھا تو حدیث ضعیف ہے کیا ہے جی حدیث ضعیف میں نے اتنی قوت سے کہا شیخ بھی تھوڑی دیر کے لیے جو ہے جو ان کو بھی شک آ گیا کہ ہاں حدیث صحیح ہو سکتی ہے پھر چھے مہینے کے بعد پھر گیا میں شیخ سے پھر ملا کہا شیخ میں نے ایک سوال آپ سے کیا تھا اور وہ حدیث کا میں نے ذکر کیا کہا یہ حدیث ضعیف ہے ضعیف تھی شیخ نے کہا وہ مجھے اسی دن پتا چل گیا دوسرے دن درسمہ میں دیکھا تم دیکھے نہیں سمجھ میں یہ بات ہے دوسرے دن درسمہ میں دیکھا دیکھے نہیں ماشاءاللہ آپ ان کی خدمیں ڈیریکٹ سن سکتے ہیں بڑے بڑے علماء اکرام بڑے بڑے علماء اکرام یہ سوشل میڈیا یہ موبائل فون یہ انٹرنیٹ اس کا صحیح استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں اور الحمدللہ سنکڑوں نوجوان کر رہے ہیں اللہ ان کو صحیح کرنے کی توفیق ہطا فرمائے ایک گزارش کرتا ہوں ایک گزارش وہ سن لے کر یہاں کے جو علماء اکرام ہیں نا ان کی حیثیت کو مت گھٹا ہو یہ اس مجلس میں ایک بچہ بیٹھا ہے میڈیکل فیلڈ سے ہے میرے گھچنے میں زخم لگا وہ بچہ مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا بڑا ڈاکٹر ہے ارتوپیڈک جو ویٹنگ کی جو جگہ ہوتی نا اس میں اس نے ایک جملہ لگا کے رکھا ہے گوگل میں پڑھ کر آ کر مجھے کبھی نہیں بولنا کیا لگایا ہے ڈاکٹر نے کیا لگایا ہے گوگل میں پڑھ کر آ کر مجھے نہیں پوچھنا کوئی بھی ضرور سنو استفادہ کرو مگر جو ہمارے مقامی علماء ہیں آپ کا ربط ان علماء سے ہونا چاہیے اسی کی بیس کے اوپر آپ کوئی رائے قائم نہ کرو اللہ کے لیے یہ دوسری چیز ہے علماء کے دروس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں اللہ ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تیسری چیز ہے الحمدللہ میں کل دھارواڑ میں درست دے رہا تھا جب فارغ ہو کر پہلے مسجد رحمانی میں درست کے لیے گیا اللہ گواہ میرے پاس کتاب نہیں تھی میرے پاس درست دینے کی کتاب نہیں تھی اور آج بھی مجھے اچھے سے معلوم ہے یہ گھر میں تفسیر ابن کسیر محقق تھی ایک جلد میں لیتا تفسیر کرتا پھر دیتا پھر دوسری پھر تیسری نہ کتابوں کی سہولت میرے ساتھ ہو کر ہے جی ہاں ایک صاحب حج پر گئے انہوں نے مجھے پوچھا آپ کو کیا چاہیے وہاں سے میں نے کہا ریاض السالحین شیخ البانی شیخ ابن عسیمین کی شرح کے ساتھ چاہیے الحمدللہ تبلا کر دیئے مجھے وہ کتابیں آج ما شاء اللہ وہ دور نہیں ہے بیس سال پہلے کا دور آج نہیں ہے ہزاروں کتابیں کتنی ہزاروں کتابیں آپ کو الحمدللہ مل جائیں گی آپ جو کتاب چاہیں جو حدیث چاہیں تخریت چاہیں الحمدللہ آپ کو مل جائے گی یہ فائدہ ہے ہے نہیں ہے فائدہ فائدہ ہے نہیں ہے بھائی آگے چلیں الحمدللہ تجارت میں سمجھتا ہوں نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ تجارت آج اسی پر ہو رہی ہے جہاں تجارت کا فائدہ ہے الحمدللہ ایک جملہ بولوں گا مسکرائیں گے آپ ورک فرم رزور سے بولو ورک فرم سبحان اللہ کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے کوئی یو پی کا انجینئر آج حالت یہ ہے اپنے باغ میں بیٹھ کر لیپ ٹاپ میں وہاں سے کام کر رہا ہے کوئی بیہار کا انجینئر اپنے گھر میں بیٹھ کر کام کر رہا ہے حالات اتنے ہیں بہت فائدہ اس سے اٹھا سکتے ہیں ہمیں اٹھانا چاہیے الحمدللہ میں نے کچھ گنائیں ہیں اگر میں گناتا چلے جاؤں صرف فوائد گناتا چلے جاؤں بہت زیادہ ہوں گے نو بجے انشاءاللہ یہ درس کو ختم کرنا ہے تھوڑا پہلے پانچ منٹ پہلے میں اپنا ختم کروں گا تاکہ شیخ اسے اچھی طریقے سے ختم کر سکیں انشاءاللہ اصل اب آتے ہیں نقصانات کیا ہیں نفع بہت ہو گئے جتنے بچے بیٹھے ہیں الحمدللہ موبائل فون کی فضیلت چل رہی ہے کس کی موبائل فون کی فضیلت چل رہی ہے نقصانات پر آب آتے ہیں کیا نقصان ہے سبحان اللہ میں اردو میں ایک جملہ بولتا ہوں اسے دماغ میں بٹھا لیجئے موبائل نے گناہ آسان کر دیا ہے نہیں نہیں سمجھ میں نہیں آیا جملہ یہ موبائل نے گناہ آسان کر دیا ہے موبائل نے زنا آسان کر دیا ہے موبائل نے انسان کو ہیوان بنا دیا ہے نہیں سمجھ میں نہیں آیا شاید جا کر لائن میں کھڑ کر کہاں فلم دیکھیں گے موبائل میں دیکھ لو نا کہاں جا کر الگ سے کیا سٹیں خریدیں گے گانوں کی موبائل میں سن لیجئے کونسا فلم کونسا گانا کونسی گندگی آپ جو چاہتے ہیں آپ حیوان بن سکتے ہیں اکیلے بیٹھ کر اگر اللہ کا در نہ ہو اللہ کا خوف نہ ہو تو موبائل میں آدمی حیوان بن سکتا ہے صحیح ہے غلط ہے یہ اس کا دوسرا پہلو ہے اس کا دوسرا پہلو اور مجھے ایسا لگتا ہے اس کے نفع سے زیادہ اس کے بہت سارے نخصانات اور نخصانات بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں پہلا نخصان اہل علم کا جملہ میں نے نوٹ کیا ہے وہی جملہ تمہارے سامنے پڑھتا ہوں زعزعت العقیدہ السحیحہ یہ جملہ پڑھیں گے میرے ساتھ پڑھیں گے پڑھو زعزعت العقیدہ السحیحہ اللہ اکبر یہ سوشل میڈیا یہ موبائل یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے سب سے بڑا اگر کوئی نخصان ہے عقیدوں کا بگاڑ ہو رہا ہے کس پر ایک آدمی بیٹھتا ہے پاکستان سے نام انجینئر ہے آگے ایک سٹرہ ایک سٹرہ ایک سٹرہ آپ جانتے ہیں عقیدہ کیسے بگاڑتا ہے حضرت عثمان کے بارے میں عقیدہ خراب صحابہ کے بارے میں عقیدہ خراب اس کی مجال اس کی اوقات کہ وہ صحابہ پہ انگلیاں اٹھاتا ہے اور اسے سننے والے لاکھوں میں ہیں لوگ کتنے لاکھوں میں سمجھ گئے نا سمجھ گئے بھئی کس کے بارے میں بول رہا ہوں پورا اڈرس بولنا ضروری ہے سمجھ گئے نا پہلی چیز عقیدہ جس کا چاہے نوجوان سنتا ہے موبائل کے اندر سوشل میڈیا کے اندر اپنے آج کا عنوان بہت بڑا عنوان ہے یہ اللہ کرے کہ یہ چیز بار بار ہو یہ عنوان نہیں ہے یہ درد ہے وقت کی ضرورت ہے یہ تحفظے تحفظے یقین مانیے ایسے چڑھانے کے لئے نہیں بول رہا ہوں زمانہ اور خراب آئے گا فتنے اور خراب آئیں گے ایسے ہمارے جو بڑے لوگ گزرے ہیں نا ان کے زمانے میں اور آج میں اگر ہم کمپیر کریں آج کا زمانہ بہت خراب ہے وہ زمانے سے اور آنے والا زمانہ اور خراب رہے گا اس لئے ہمیں ڈر ہونا چاہیے اللہ ہمارے ہمارے بچوں کے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے ڈر ہونا چاہیے بھائی ڈر ہونا چاہیے بچوں کی فکر ہونی چاہیے کیا بولا میں بچوں کی فکر ہونی چاہیے ہر ماں باپ کو ہے میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں اچھا پڑا نہیں پڑا اسے سلسی میں کتنے نمبر لایا پلس ٹو میں کتنے لایا میٹ میں کتنے لایا فلاں میں کتنے لایا بدن کیسا ہے فلاں کیسا ہے باپ کو فکر ہے میں کہتا ہوں ہر باپ کو دنیا کے اپنے بچے کی توحید کی فکر ہونی چاہیے اپنے بچے کی ایمان کی فکر ہونی چاہیے اللہ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے کیا دلیل مولی صاحب کیا دلیل ہے اجنبنی اجنبنی وبنی ان نعبدالاسلام کس کا جملہ ہے معلوم یہ کس نے کہا یہ یہ جملہ کس نے کہا جزاک اللہ خیر ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہے اللہ مجھے بچا لے اللہ میرے بچوں کو بچا لے ان کو ڈر ہے خوف ہے ان کو تحفظ ایمان کی آج کے حالتوں میں بہت زیادہ ضرورت ہے بار بار ہو بار بار ہو اللہ تعالی ہمارے بچوں کے ایمان کو بچا لے یہ مبائل کے فتنوں میں نخصانات میں پہلا نخصان ہے عقیدے کے اندر شیخ بن باز رحمہ اللہ کا ایک جملہ ہے انہوں نے شرح کرتے ہوئے ریاض السالحین کے شرح میں انہوں نے جملہ لکھا ہے کیا غیر مسلمین کے ملکوں کو آدمی جا سکتا ہے کیا کیا سوال کیا ہے سوال کیا ہے جی جی ہاں شیخ وقت ہو گئے غیر مسلمانوں کے ملکوں کو جا سکتا ہے کیا سوال یہ ہے سمجھ میں آیا کیا شیخ بن باز کہتے ہیں اگر سخت ضرورت نہ ہو تو مج جاؤ اگر سخت ضرورت نہ ہو تو نہ جاؤ اس لیے کہ ان کی پلاننگ یہ ہے کہ وہ عقیدوں میں شک پیدا کریں گے کیا کریں گے ایسا ماحول بنائیں گے عقیدوں میں شکا جائے گا سبحان اللہ صحیح کہا شیخ بن باز کا جملہ بہت صحیح یہ پہلا نقصان ہے عقیدے کا بگاڑ اللہ ہمارے ہمارے اولادوں کے عقیدوں کو اللہ حفاظت فرمائے پہلی چیز ہے دوسری چیز انتشار البدعہ یہ علماء کا جملہ ہے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں میں بدعات کا پھیلانا اس سے بدعات بھی پھیل رہی ہے پتا نہیں چلتا کونسی حدیث ضائف ہے کونسی حدیث قوی ہے اس نے اسے بھیجا اس نے اسے بھیجا اس نے اسے بھیجا اور یک کان سے دو کان دو کان سے دو کان کیا جی یک کان سے دو کان اور دو کان سے دو کان سب کو پھیلا دیتے ہیں میں خاص طور سے ایک درخواست کرتا ہوں آپ کے اسے اپریکارڈ کر کے ڈالتے بھی ہیں درخواست ہے میری کوئی بھی چیز خاص طور سے کسی ملک سے آ رہی ہے بچوں کو مارا جا رہا ہے عورتوں کو مارا جا رہا ہے بچے کی آدھی لاش ہے سر کٹا ہوا ہے پیر کٹا ہوا ہے مجھے آیا میں نے فوراں اسے بھیج دیا اسے آیا اس نے فوراں اسے بھیج دیا اس کا فائدہ کیا ہے اس کا کیا فائدہ ہے دشمن یہی چاہتا ہے کہ آپ ڈریں آپ میں خوف آ جائے اور آپ دشمن کا حالِ کار بن کر آپ یہ کام کر رہے ہیں کبھی ایسے ویڈیووں کو مت پھیلائی انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی بھی حدیث آپ تک آتی ہے کوئی بھی بات آپ تک آتی ہے تحقیق کیجئے بات میں اس کو پہنچائی کتنی باتیں ہوئے نقصانات میں کتنے نقصان ہوئے دو نقصان ہوئے اور صرف دو بولوں گا انشاءاللہ اس کے بعد ایک اعلان کے ساتھ میں اپنی مختصر سے تخریر کو ختم کرلوں گا کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں انشاءاللہ کیا ابھی بیٹھ جاؤں جی ٹھیک ہے تیسرا جو نقصان کیا بولو نائن ترٹی ٹھیک ہے آپ اور میں دونوں بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ نائن ترٹی تک میں بولتا رہوں گا آپ سنتے رہیے انشاءاللہ مختصر ہو مختصر ہو الحمدللہ تیسری چیز میرے بھائی خلوت کے گناہ کون سے بڑا نقصان ہے اس کا میں نے کچھ دیر پہلے کہا اکیلے میں بیٹھ کر اگر آدمی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے سبحان اللہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے موبائل میں جو چاہے آدمی دیکھ سکتا ہے سبحان اللہ یہ گناہ بڑھتے ہیں بڑے ہیں بڑے نہیں بڑے ہیں اکیلے کے میں تو آپ کو بولوں گا تاجب کریں گے آپ ممبر آف پارلیمنٹ پکڑے گئے ہیں کون پکڑے گئے ہیں ممبر آف پارلیمنٹ پکڑے گئے ہیں ایسی گندی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اوپر سے کیامرے نے پکڑ کر دکھا دیا ہے اکیلے میں بیٹھتا ہے آدمی اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ جو لوگ لوگوں کے سامنے اچھے رہتے ہیں بہت بنے رہتے ہیں مگر جب اکیلے میں جاتے ہیں انتہاکو محارم اللہ تو اللہ نے جو حرام کیا ہے اسے حلال کر لیتے ہیں اکیلے کے گناہ اور ان کی سزا نبی نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ پہاڑ جبل اتہامہ اس کے برابر بھی نیکیاں لے کر آئیں گے اللہ یہ نیکیوں کو حبائے منصورہ بنا دے گا اللہ ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہماری حفاظت فرمائے یہ صحیح ہے کیا بھئی موبائل فون میں یہ چیز چل رہی ہے مجھے آنکھوں سے آنسوں نہیں تھی خون کے آنسوں آتے ہیں ایک عورت چار بچوں کی ماں اس موبائل کی وجہ سے شوہر کو چھوڑ کر یہ غیر کے پاس بھاگ کر آ جاتی ہے 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 صحیح ہے رشتے ڈوٹ رہے ہیں خاندان برباد ہو رہے ہیں موبائل کی وجہ سے گیموں کی وجہ سے سبحان اللہ میں جو بول رہا ہوں یہ ریالٹی ہے آپ نے کہا نقصان بتاؤ صبح ہو جائے گی نقصان بتاتے بتاتے آج کے دور کا سب سے عظیم فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے موبائل اس پہ اگر کسی کو کنٹرول مل جائے بہت بڑی بات بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ اکیلے کے گناہوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے ایک آخری بات میرے طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کون اس حدیث پر عمل کریں گے پہلے میں پوچھ لے تو بعد میں حدیث بولوں گا بولیے ذرا مشکل ہے سوچ کر بولو ہاتھ اٹھا دو ہاتھ اٹھاؤ جی ہاں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے معمولی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشان سے پہلے سونا نہ پسند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشان کے بعد کیا نا پسند ہے جاگنا نہیں ہے وہاں بولو زور سے بولو جملہ نبی کا کیا ہے بات کرنا نہ پسند عشان سے پہلے سونا نہ پسند عشان کے بعد بات کرنا نہ پسند یہ موبائل میں آدمی دو دو بھنٹے تک بٹھتا ہے آنکھیں نہیں اللو کی آنکھوں کی طرح دکھتی ہیں رات بھر جاگ جاگ کر جاگ جاگ کر موبائل گھور 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 کر آنکھیں ایسی ہو گئی ہیں اللہ حفاظت فرمائے صحیح کیا بھئی رات میں جاگنا صبح میں سونا رت جاگنا علماء کہتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے ہاتھ جس نے بھی اٹھایا ہے جی ہاں اب اٹھاؤنا ہاتھ اب اٹھاؤ ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں دیکھو اب جی ہاں اب تو بات سامنے آگئی نا اللہ عز و جل ہمیں اس حدیث پر عامل کی توفیق تا فرمائے ہاں دروس ہیں تعلیم کا مسئلہ ہے اس کے لئے الکس سے دلیل موجود ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رات میں صحیح سے رات گزارنے کی اللہ توفیق تا فرمائے جی ہاں اس میں آخری میری بات ہے آپ میرے لئے دعا کیشئے میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں جی ہاں وقت کا زیادہ کیا چیز ہے کیا چیز ہے پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم سبحان اللہ یوٹیوب میں بیٹھ جاؤ واتس اپ میں بیٹھ جاؤ فیس بک میں بیٹھ جاؤ اور پتہ نہیں ایسی کتنی اور چیزیں ہیں وقت اتنا زائے ہوتا ہے اتنا زائے ہوتا ہے مت پوچھئے اللہ تعالی ہمیں وقت کی حفاظت کی توفیق تا فرمائے میں اس کے بارے میں ایک دو باتیں بولوں گا انشاءاللہ جو آدمی وقت زائے کرتا نا وقت اس کو زائے کر دیتا ہے نہیں سمجھ میں آئی بات جو آدمی وقت کو زائے کرتا نا وقت اسے زائے کر دیتا ہے آج یہ قوم یہاں کیوں کھڑی ہے آج یہ امتِ مسلمہ اس ملک میں یہاں کیوں کھڑی ہے ہر آدمی سوچ رہا ہے عندہ کیا ہوگا حالات کیسے بنیں گے یہ ہماری وجہ سے ہے اللہ نے ہزار سال تو دیئے تھے کیا کیا تم نے کیا کیا تم نے ذرا اٹھا کے تاریخ پڑھ کے دیکھو جی ہاں تاریخ پڑھ کے ساری رات شیر و شائری ساری رات مرغے کو مرغے سے لڑانا ساری رات یہی گیمز میں اور جب انگریز صبحوں میں وہ ناشتہ کرتا تھا تب یہ جا کے سوتے تھے سبحان اللہ ایسانی وقت زائے مت کرو کچھ باتیں میں تین چار چیزیں انگلیوں پر گنا دیتا ہوں وقت کے تعلق سے اللہ عز و جل نے قرآن میں وقت کی قسم کھائی ہے والزحہ بلو واللیلی کذا سجا کیا معنی ہے اس کا والزحہ کا معنی کیا ہے والفجر کا معنی کیا ہے والعصر کا معنی کیا ہے واللیلی کا معنی کیا ہے ایک جگہ دو جگہ نہیں آپ بار بار سنیں گے میرا اللہ میرا رب جو ہے وقت کی قسم کھاتا ہے اور اہل علم کا یہ ماننا ہے اللہ جس کی قسم کھاتا ہے اس کی اہمیت کے لیے اللہ کے پاس وقت کی بڑی اہمیت ہے اور یہ جو چیز ہے سبحان اللہ موبائل یہ وقت کو ضائع کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے وقت ابھی ہمارے پاس تقریباً وقت ہو چکا ہے باتیں اور بہت ساری ہیں لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور باقی جو علماء اکرام ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں اس موضوع پر بار 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 بولا جائے تحفظ ایمان پر بار بار بولا جائے موبائل اور سوشل میڈیا پر بار بار بولا جائے انسان کی یہ فطرت ہے اذا تقررہ تقررہ کیا فطرت ہے کیا کی بولے مولی صاحب بولے چلے گئے کیا بولا میں اذا تکررہ اکررہ کیا تو بھی فرق ہے کیا دوروں میں کون تو بھی ایک جنہیں مجھے میسیج کرتی تمہیں لاسٹ میں جملہ بولے دیکھو واتس اپ میں بھیجو وہ جملہ اور وہ بھی کانتو بھی رشیہ سے ایک آتا ہے فون کہیں سعودیہ سے آتا ہے اذا تکررہ تکررہ سمجھ میں آیا کیا نہیں سمجھ میں آیا نا ابھی سمجھ لو جب بار بار کوئی چیز بولی جاتی ہے تکرار وہ چیز قرار ہوتی ہے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے قرار سے بار بار بولا جائے یہ فتنوں کو بار بار بتایا جائے دونوں کو واضح کر کے سمجھا جائے اچھائیاں کیا ہیں اور برائیاں کیا ہیں اللہ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے اللہ اس فتنے سے اللہ ہمیں ہماری آل و اولاد کو بچائے اللہ ہمارے نوجوانوں کو وقت ضائع کرنے سے بچائے خلوت کے گناہوں سے بچائے اللہ صحیح معنے میں اس سے استفادہ کرنے کی اللہ ہمارے نوجوانوں کو توفیق اطاف فرمائے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جن لوگوں نے اس پروگرام کو ارینج کیا ہے محنت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ انہیں اطاف فرمائے دو چیزیں مجھے آپ بھائیوں کے سامنے کہنی ہے مرکز المسک الحمدللہ جس کی طرف سے آج یہ پروگرام چل رہا ہے یہ بھائی مسجد بنانا چاہتے ہیں اور اس کے لئے محنت کر رہے ہیں شاید انہوں نے جگہ بھی خریدی ہے دیکھئے ماشاءاللہ آپ بھائیوں سے صرف چننہی کے لوگوں سے نہیں جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے میں گزارش کرتا ہوں کسی بھی مرکز مرکز آسانی سے ہو جائے گا مرکز کی شان ہے اس سے کون جڑا ہوا ہے اس سے جڑا کون ہے یہ بہت بڑی بات ہے اس سے جو جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ وہ مدینہ منورہ سے پڑے لکھے پی اچڈی لوگ ہیں اس لئے میں آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں یہاں آنے والے بھائیوں سے بھی اور یہاں سے بڑھ کر سننے والے میرے بھائیوں سے یہ مرکز انشاءاللہ ایک مسجد کے لئے کوشش کر رہا ہے آپ آگے بڑھ چڑھ کر اپنی طرف سے اپنے خاندان کی طرف سے والدین کی طرف سے رشتہ داروں کی طرف سے آپ زخیر آخرت بنائیے آپ کوشش کیجئے ایک چیز دماغ میں رکھ لیجئے یا تو حضرت عثمان بن کے مدد کیجئے انشاءاللہ یا تو حضرت عمر بن کے مدد کیجئے یا تو حضرت ابو بکر بن کر مدد کیجئے نہیں سمجھ میں آئی بات اللہ کے رسول نے اعلان کیا مسجد بھر گئی ہے کوئی ہے آپ میں سے جو بازو کی جگہ خرید کے دے پہلی بار مسجد نبوی اکیلے عثمان بولے ہمیں خرید کے دیتا ہوں سبحان اللہ کوئی ایک شخص آگے آ جاؤ اپنی ماں کی طرف سے اپنے باپ کے طرف سے کسی کی طرف سے بنانا چاہتا ہے آ کر ملاقات کریں اکیلے آدمی مسجد بنائے انشاءاللہ سنت عثمانی پہ عمل کریں انشاءاللہ یا پھر حضرت عمر سکنڈ کون ہے آدھا گھر آدھا گھر لے کر آئے سبحان اللہ بچوں کیلئے تو جو رکھنا ہے رکھو اپنی آخرت کے لئے بھی کچھ رکھو اور اس میں ایک امونٹ جتنا آپ کر سکتے ہو حضرت عمر نے کہا تھا میں آدھا گھر لے کر آیا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ کبھی ہماری حالت ویسی ہوتی ہے ویسے مدد کرو یا کبھی حالت اتنی خراب ہوتی ہے اب وکر صدیق رضی اللہ عنہ چھوٹے سی تھیلی کے اندر ذرے کھجور لے کر آئے کہا اے میرے نبی اس وقت میرے گھر میں اتنا ہی تھا پورا گھر جھاڑ کر لیا سبحان اللہ اللہ ہمیں ان کے نقوش پر چلنے کی توفیق خطا فرمائے یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز آج کا جو پروگرام ہوا ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کو اس پروگرام سے کچھ فائدہ ہوا ایک ہی جگہ سے وہ بھی تمہیں ویلنٹی ریج بول رہی ہیں دوسرے کون بھی بول رہی نہیں میں خود اپنی گواہی دے لوں خواتین سے بھی گزارش ہے الحمدلیلہ بہنوں آپ سے بھی گزارش ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آپ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ تعاون کریں میں بہنوں سے صرف اتنا کہوں گا کہ اس دین کی خدمت میں اس دین کی خدمت میں اگر پہلے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لیا جاتا ہے تو حضرت ختیجہ کا بھی نام کم نہیں ہے ان کے بھی خدمات ما شاءاللہ مایاناز ہیں پہلے اسلام لانے والی عورت جان دینے والی عورت اللہ کے رسول کو ممبر بنا کر دینے والی عورت سبحان اللہ تمہارے بڑے خدمات ہیں آپ سے بھی گزارش ہے انشاءاللہ جو تعاون اللہ کے گھر کے لیے آپ کر سکتے ہیں آپ اللہ کے گھر کے لیے تعاون کیجئے انشاءاللہ میں آپ سے سوال کر رہا تھا پروگرام سے فیدہ پہنچا آپ کو سچ بولو تھوڑی دیر پہلے بولے نہیں تو نہیں بولو ہے تو ہے بولو جی ہاں بھئی ڈبے والے سب ذرا ادھر آجو میں پہلے پوچھ لیتا ہوں پھر آپ جاؤ ان کے پاس تھوڑا ادھر آجو پتہ نہیں مجھے ڈسٹیبنس بالکل پسند نہیں مجھے چاہ دیئے تو بھی میں غصہ ہو جاتا ہوں پروگرام سے فیدہ پہنچا آپ کو سچ بولنا وہ ایسا مسئلہ ہے گھر میں بلا کو کھانا کھلا کھانا اچھا تھا نہیں تھا تو کیا بولیں گے آپ جی ایسا نہیں ہے پروگرام سے فیدہ پہنچا آپ چاہتے ہیں ایسے پروگرام بار بار ہو اس کے لئے کس کی ضرورت ہے زور سے بولو جو علماء کو بلاتے ہیں جو لوگ آتے ہیں اللہ نے جن کو مال دیا ٹھیک ہے جو آنے جانے کا بھی خرچہ نہیں سمال سکتے کچھ علماء ہیں تو اس پروگرام کو چلانے کے لئے اس حال کو لینے کے لئے خرچے تو لگے ہوں گے نا تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے آگے بڑھ کر پوچھنے سے پہلے ایسے پروگراموں کے لئے شیخ کیا خرچ آتا ہے آپ بتاؤ ایک پورا پروگرام انشاءاللہ میں کراؤں گا آج جو بھی خرچ ہوا ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ جاتے جاتے اس پروگرام کے لئے بھی انشاءاللہ تعاون کرتے ہوئے جائیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی صرف جسمانی نہیں اللہ روحانی بھی اللہ ان کی تربیت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے جن لوگوں نے اس پروگرام کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا آخرت میں ان کو اس کا عجر عطا فرمائے آمین وصل اللہ علی النبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زب